اسلام علیکم جی گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے راوی کے بریج کے بارے میں سپیچلی راوی کے بریج کے اوپر کیا چل رہا ہے آج ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ راوی کا بریج ہے یہاں پر گرڈرز ورک سٹارٹ ہو چکا تھا ریسنٹرلی ایک میرے پہلے کی بات ہے تو ابھی گرڈرز ورک یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے اور میرے سامنے کو آپ جو ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ سٹیل فکس کیا گیا ہے سریعے کا یہاں پر کافی بڑا جو جال بچھا دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سلیب کی تیاری کی جا رہی ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ جیسے شادرہ راوی مجھے سوچے جو شادرہ فلائی اوور کا کام تھا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سلیبیں ڈالی گئی تھی سلیب ڈالنے کا مہین مقصدی ہوتا ہے کہ جب تک سلیب یہاں پر نہیں ڈالے گی تب تک ہم اس کے اوپر ایسفالٹ کی لیئر نہیں بچھا سکتے سلیب ڈالے گی سلیب کے اوپر کنکریٹ ہوگی ان کے ان کے سٹیل بچھے گا سٹیل کے اوپر یہاں پر کنکریٹ کی جائے گی کنکریٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ جو ایسفالٹ کی لیئر ہے وہ ہم ایزیلی ڈال سکتے ہیں ابھی فی ان کے جب تک یہاں پر سلیب نہیں ڈالے گی اس سے پہلے پہلے ہم یہاں پر ایسفالٹ کا کوئی بھی کام چاہے وہ کوئی بھی بریج ہو پاکستان میں یا پوری دنیا میں جب تک بریج کے اوپر کہہ لیں کہ آپ گرڈز جب ڈال جائیں گے گرڈز کے اوپر آپ کنکریٹ نہیں ڈالیں گے کنکریٹ کی جو سلیب ہے وہ یہاں پر نہیں ڈالے گی تب تک آپ کہہ لیں کہ اس کو پر آپ ایسفالٹ کا کام نہیں کر سکتے تو لہٰذا یہاں پر کنکریٹ ڈالنا لازمی ہے جس کی بنا پر آپ کہہ لیں کہ یہاں پر ابھی تک فی الحال جو یہ سپین ہے یہاں پر جو ہے وہ ابھی سٹیل بچھائے جا رہا ہے سٹیل کا کام جیسے ہی مکمل ہوگا اس کے بعد اس کی جو سائٹیں ہیں سائٹوں پر جو ہے وہ شٹرنگ برا کر دی جائے گی تو اس کے بعد پھر یہاں پر کنکریٹ کی جائے گی فی الحال یہ ایک سپین ہے وہاں پر پیچھے سٹیل باندیا گیا باقی یہ والی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جب بھی فی الحال شٹرنگ کا کام جاری ہے شٹرنگ کا کام جیسے ہی یہاں پر کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد جیسے یہاں پر سریعہ بچھائے گیا ہے سٹیل یہاں پر سٹیل کی جو لیئر ہے وہ بچھائی گئی ہے ایسے ہی بالکل کہلیں کہ آپ یہاں پر بھی جو ہے وہ سٹیل کی لیئر بچھائی جائے گی یہ باقی آپ دیکھیں کہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سینگل جال نہیں بلکہ ڈبل جال ہے مینز کے نیچے بھی ایک سٹیل کی جو لری ہے وہ بچھائی گی ہے اس کے اوپر پر ایک جو ہے وہ جو جال ہے وہ ہے انکی اسے ڈبل جال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر انکی سنٹر تو سنٹر اس کا جو فاصلہ ہے ڈسٹنس ہے وہ فور انچ ہوگا اور کہلیں کہ آپ یہاں پر چھے سے سات انچ کی جو ٹوٹل موٹی لیئر ہے سٹراب کی وہ ڈلے گی یہاں پر اس کے لئے واقعی دیکھیں گے آپ یہاں پر یہ تو بھی انکی اس سائٹ پر سٹیل کا کام کیا جا رہا ہے اور یہ والی جو سائٹ ہے جو سامنے آپ بندہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کہلیں کہ ابھی شرٹرنگ فلحال کی جا رہی ہے جیسے ہی یہاں پر شرٹرنگ مکمل ہوگی تو اس کے بعد آپ کہلیں کہ اس کے اوپر سٹیل وغیرہ بچھا دیا جائے گا کہ بھر دیکھیں گے اب یہاں پر کام کرنا کافی خطرے سے خالی نہیں ہیں ہمیں تم Doneں رہا ہے کافی ہائٹ ہے اور یہ لوگ یہاں پر کہہ میں بلا کسی انکے سپورٹ کے یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی پاس کوئی بھی کہہ میں بھی چیز نہیں ہےاللہ کہ یہاں پر انکو سیفٹی کرنے چاہیے لیکن یہ لوگ ایسای ہی یہاں پر کام کر رہے ہیں تو کمپنیز کو دیکھنا چاہیے بلکہ إن کو ہیلمٹ دے جو جو سفٹی ہیلمٹ ہوتے ہیں اس کے لئے ان کو جیکٹس ملیں جیکٹس کے بعد جو جب یہ ہائٹ پر کام کیا جاتا ہے تو ان کو جو ہے وہ جو جب ہائٹ پر کام کرنے والے بیگز ہوتی ہیں وہ ان کو دیئے جائیں بلکہ ان کو جو ہے وہ پروپر اس نہ کرنا جائے لیکن یہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی سیفٹی نہیں ہے باقی اس کے لئے آگیا آ چکا ہوں یہی سائیڈ آپ دیکھیں گے یہاں پر جو ہے وہ آپ کی جو سلیب ہے سلیب مکمل ہو چکی ہے دیکھیں کہ آپ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کوئی ساتھ سے آٹھ ہنٹ جو ہے وہ موٹی سلیب یہاں پر ڈالی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے باقی سارا کام کمپلیٹ ہے ان کے ابھی فلالے ایک سپین کے اوپر کنکریٹ ڈال دی گئی ہے اس کے لئے باقی کسی سپین کے اوپر کنکریٹ نہیں ڈالے گی اس کے لئے اگر ہم گرڈرز کی بات کریں گے تو ہمارے پانچ سپینٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو ٹوٹل آپ کہنے کہ آپ چھتیس سے چالیس گرڈر جو ہے وہ اس کے اوپر لاؤنج کے جا چکے ہیں وہ باقی بھی انشاءاللہ کام جاری ہے گرڈرز کا اس کے لئے جیسے ہی ہاں پر گرڈرز بڑے کمپلیٹ ہوں گے تو اس کے بعد ان کو آگے شفٹ کر دیے رہے گا آگے جو جگہ ہے وہاں پر ان کو شفٹ کیا رہے گا تو اس کے بعد پر یہاں پر پروپر کام کیے جائیں گے باقی کام کے سامنے ہیں ان کے اوپر سے فلحال یہی اپ ڈیٹس ہیں اوپر کافی قسم کے کام ہو رہے ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ سٹیل فکسنگ ہے سٹیل باندھا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کنکریٹ کا کام بھی کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو آہ شٹرنگ ہے فارم ورک ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ جو اوپر والا کام ہے تو کہہ لیں کہ جب تک اب ہمارا بریج راوی کا مکمل نہیں ہوگا جب تک سارا کام مکمل نہیں ہوگا تب تک آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو آہ بریج کے اوپر کام چلتا دے گا نیچے سے کام جیسے ہمارے گرڈلز کمپلیٹ ہوں گے آلموس کہہ لیں کہ آپ نیچے سے کام انڈ ہو جائے گا نیچے بس ہلکی بھول کی شٹرنگ ہوگی جو آہ انہوں نے نیچے اینگل لگانے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ شٹرنگ ہوگی اس کے علاوہ نیچے کوئی پروپر مین جو کام میں وہ بھی تک نہیں رہا باقی اب تھوڑا سوڑا سمیں اور آگے آ چکا ہوں آہ جہاں تک میں پہلے تھا نا وہاں تک آپ کہہ لیں کہ ہمارے پانچ سپین کمپلیٹ تھے اور اب میں آگے آ چکا ہوں یہ مارا چڑھا سپین شٹ ہو گیا اس کے بھی آپ کہہ لیں کہ چار گرڈل لاؤنج کیے جا چکے ہیں وہ باقی یہاں پر دیکھیں کہ آپ انہوں نے اوپر سریعہ یہاں پر شفٹ کیا ہے یہاں سے اٹھا کر پیدل ہی آگے لے کر جائیں گے اس سے دوسری سائیڈ پر وہ یہاں پہ دیکھیں قبل کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سریعہ یہی باندھا جائے یہاں نہیں باندھیں گے تو اس کو اٹھا کر آگے جہاں پہ سٹیل فکس کیا جاتا ہے تو وہاں پر اس کو لے جائے جائے گا تو پھر وہاں پر جاتا ہے اس کی جائے پراپر سٹیل فکسنگ کی جائے گا تو باقی اس کے علاوہ اوپر فلال یہ کام ہے نیچے کام کچھ اینگلز کا ہے وہ ہو جائے گا باقی اگر ہم پائلز کی بات کریں پائلز بھی ہماری چار پائلز کمپلیٹ ہو چکی ہیں باقی چار پائلز رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلدہ جلد اس جگہ سے جو ہے وہ اس کو بھی کمل کیا جائے گا باقی اب دیکھیں گے میرے سامنے وہ دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ پلائی کو اٹھا کر لے کے آ رہا ہے تو دیکھیں گے آپ کافی ہائٹ پہ ہوں میں اور وہ بھی ہائٹ پہ ہے پاس پاس دیکھیں گرڈرز کو برسری ہے لیکن وہ دیکھیں بغیر کسی سیفٹی کے اٹھا کر آ رہا ہے تو کمپنیز کو دیکھنا چاہیے اس طرح کسی قسم کا بھی حادثہ ہو سکتا ہے ہلکا سا پاؤں سلی پو بندہ سیدھا نیچے تو کمپنیز کو دیکھنا چاہیے پروپر جو ہے وہ ان کو سیفٹی جو ان کے کہلیں وپن ہوتے ہیں وہ ان کو دینے چاہیے پروپر سیفٹی کرنے چاہیے سائٹوں پر جو ہے وہ سیفٹی کے لیے جو ہے وہ فاللنگ پائپس ہوتے ہیں وہ لگائے جائیں اس کا فلحال تو یہ کام یہاں پر چل رہے ہیں تو انشاءالا امید ہے کہ ٹوٹل کام ہے وہ تین مہینے کے اندر کمپیٹ کر دے جائے گا بریج کا ان مہینے کا میں کہا رہا ہوں باقی جو دوسرے کام ہے ان پر کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے جو مینز کے روڑ جو روڑ کو کمبائن کریں گے روڑ کی مرجنگ ہوگی آگے سے جو بند روڑ کا پول ہے اس کے لیے کچھ ڈسمنٹلنگ ہوگی اس کام کو آپ کہہ لیں کہ کافی ٹائم میں بھی لگ سکتا ہے تو چلیں گائز آج کی میری ویڈیو اتنی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءالا آپ سمیلتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی